کہ فیض کا اہد جو ہے وہ بڑا ایک آپ اس حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں بڑا انگامہ قید اہد تھا سیاسی حوالے سے سماج جو ہے وہ حضر رہا ہے نئی قدریں جو ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ماشاءاللہ ہے اچھا اس تمام صورتحال میں فیض کی جو ایک فکری آبیاری کی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی عدیب کے لیے اس طرح کا محاب ضروری ہے یا ہر اہد کے اندر جبر کا استبدال کا لوٹ فصور کا اور اس طرح کے نظام موجود ہوتا ہے جو ہر اہد میں کسی ایک تخلیقار سے اس طرح کی شاعری کروا سکتا ہے یا صرف فیض کو یہ حاصل تھا بات کے شہرہ کو وہ محاب مجثر نہیں ہوگا کیا کیا ہے آپ دیکھیں یہ تو ایک رویہ ہے جو ہمارے جیسے اولانائیس معاشرے ہیں جو پچھلے اولانائیس سو سال سے چبر کا اشکار دیں اور اب نیوکلونیلزم سے بھی آگے کارپریشن سکینڈر ہیں صدیت اور ہمارے ہاں یہ جبریت اب پہلے سے دکھاتا ہے آپ دور پر سے کوئیٹا تک دیکھیں آپ پشابر سے پارہ سران تک دیکھیں آپ حمزہ اور کلکٹ میں دیکھیں سوچی حال جو ہے وہ بہت ایسی ہے کہ فیض کے دور میں اس طرح اتنی شدد دیکھیں یہ شدد سمانی سطح پر بھی آئی ہے ہمارے جو پاورٹی لائن سے نیچے جو لوگ ہیں وہ ساٹھ فیصد سے بھی اوپر جائیں پھر اس کے بعد جو ڈالت ہے جو خوشحالی ہے بس اوپر کر مہمائی ہوگی ہے چند لوگوں تک ترمیان آئی ہیں اب یہ سارے تضادات جو ہیں پھر ہماری یہ جو سرزمین ہے وہ اگر امریکی مفادات کے جو علاقائی صورتحاد ہیں اس کے دزائن کے مطابق اب تک کامل کرتی رہی ہے تو اس دزائن میں کچھ سرافیں بھی ہوگی ہیں اب چینہ آگئے ہیں اب چینہ امریکن وار ہے پہلے رشیہ امریکن وار کی گولڈ جنگ میں تھی اب ایک اور جنگ میں چلے گئے ہیں تو یہ ساری صورتحاد ایسی ہے کہ ایک ایسا ہے جو اپنی ذات سے بہت دیکھنے باتیں محض اپنی ذاتی اُلجنوں اپنے وجودی کرد یا اپنی جنسی محلومیوں کی بجائے وہ انسانیت قومیت لوگوں کی اس کا تاریخ کیا سماجی شعور اس کو دکھیل رہا ہو ایک ایسی سینسٹیوٹی کی طرف ایک ایسی شعور کی طرف جہاں پر وہ تبدیلی کے لیے تامزیر ہوئے ہیں اور وہ اپنی شیری جمالیات کو نظامت کے لیے بغاوت کے لیے آزادی کے لیے انقلاب کے لیے وہ آرڈنائز کر سکے اس کا حصہ بنا سکے اور ایسی جو آج کی مایوشتی پھیلنی ہوئی ہیں یہ تو ایسی لوگ ہیں لوگوں کو اب کوئی نظر نہیں آتی تو ان کی مایوشتیوں کو امیدوں میں اور خاصلوں میں بدلنے والے ایلی ایلی ایسیوٹس کے ادھر اور وہ اسے ایک تحرمت پیدا کرے ایک دینامیزم پیدا کرے اور فکری سطح پر کوئی عدد دیں کہ ہم نے اب ادھر سے ادھر کو چلتا ہے